بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں آج میں آپ کو سینے میں دل کے دورے کی پہچان اور خاص علامات سے اگاہ کروں گا کیونکہ بہت سے بہن بھائی سینے کے عام درد کو دل کا درد سمجھ کر ذہنی طور پر اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا بینا ایک ڈاکٹر سے دوسرے دوسرے ڈاکٹر جب تک اچھا خاصا خرچہ نہ ہو جائے ان کو یقین نہیں آتا اس کے برئیس کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو سینہ میں دل کے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے لیکن کم علمی اور دل کے درد کی پہچان نہ ہونے کی وجہ سے اپنی قیمتی زندگی ضائع کر دیتے ہیں اس لیکچر کو ہم دو ہی سمیں تقسیم کریں گے آج ہم بات کریں گے ہارٹ ٹیک پر ہارٹ ٹیک کی ساتھ علامت پر اور جو نیسٹ لیکچر ہوگا اس میں ہم انجینا پین مسل پین اور گیسٹر پین پر بات کریں گے تو پھر اس کے ساتھ آخر میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ انجینا اور ہارٹ ٹیک کا آپ کو ٹیسٹ کروانا ہے تو وہ کون سا ٹیسٹ ہوگا وہ بھی لاس میں ہم آپ کو بتائیں گے اس سے آپ کو تسلی ہو جائے کہ یہ ہارٹ کا پرالل ہے مسل کا ہے یہ انجینا پین کا ہے ہارٹ ٹیک کی علامات اور احتیاط اور علاج پرہیز کے حوالے سے جو آج ہم گفتگو کریں گے ہارٹ بہت کامل ہی ہماری باڈی کے لیے بہت ضروری ہے اس میں ہے کہ دل کا جو دورہ اکثر میں نے بتایا تھا کہ لاعلمی اور بروقت دوان نہ لینے کے باعث جان لے وہ ہوتا ہے جو ہارٹ ٹیک کا جو تکلیف ہے وہ اکثر و بیشتر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے یہ ہارٹ کا مسئلہ ہے یا بہت زیادہ جو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں وہ مسئل پین کی وجہ سے یا گیسٹرک پین کی وجہ سے وہ بہت زیادہ بھاگتے ہیں کبھی اس ڈاکٹر کبھی اس ڈاکٹر کبھی اس ڈاکٹر کبھی اس حقیم کبھی فلان کے پاس فلان کے پاس تو اتنا خرچہ کرنے کے بعد جب کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تشخیص ہوتی تو بہتا ہے یہ تو ہارٹ کا بڑا لب نہیں ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کو ہارٹ کی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے مریض ایگنور کر رہا ہوتا کہ نہیں ہے یہ تو کھایا پیا اور ہازمے کی اور گیس کی وجہ سے ہوتا ہے بعد میں ہم نے دیکھا اس میں انہوں نے بہت سارا نفسان کی ہے یا شگر کی وجہ سے ہوتا ہے ان کو نجیب ہارٹ ٹیک بھی ہو جاتا ہے پیرلائز بھی ہو جاتے ہیں اور بہت سارے اور بھی مسائل آتے ہیں دوسرا اس میں کہہ دل کے دورہ اکثر لاعلمی اور بروقت دوانہ لینے کے بعد جان لیوا ہوتا ہے جان بچ بھی جائے تو دوسرے اٹیک کا خطرہ ہمیشہ موجود رہتا ہے جس سے موت واقعہ ہو سکتی ہے اس لیے آپ کو اپنی کئی عادتوں پر قابو پا کر صحت مند طرز زندگی کو اوڑنا بچھونا ہوگا یعنی اپنے لائف سٹائل کو اچھا کرنا ہوگا ہے اس سے ہارٹ ٹیک کی نوبت نہیں آئے گی اور دوسرا یہ کہ علامت کے بارے میں جان کر آپ فوری معالی سے رجوع کر کے عدویات اور ڈائٹ شیڈول حاصل کر سکتے ہیں علامت کے اندر ہے سینے میں درد سینے میں جو اٹھنے والی جو تکلیف ہے دل کے دورے کی ایک بہت سی عام علامت ہے دل کے دورے کا سبب بننے والا یہ درد مختلف وجوہات کی جانب ایک اشارہ بھی ہو سکتا ہے جن میں پٹھو کا کچھاؤ وٹامن یا معنیات کی کمی شامل ہیں طبی ماہرین کے مطابق دل کے دورے کا درد سینے کے دائیں جانب یا پھر وست سے تھوڑا سا بائیں طرف بائیں جانب ہوتا ہے چکر اور سانس میں دشواری اگر کسی کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہو یا پھر چکر آتے ہوں تو یہ علامات قابل توجہ ہیں چکر آنا دل کے دورے اور دل کی بیماریوں کی عام علامات ہے بالخصوص اس وقت جب چکر آنے کے ساتھ سانس لینے میں بھی دکت ہو رہی ہو یہ ہے پوائنٹ ون نمبر ٹو ہے گردن وغیرہ کی تکلیف غیر معمولی درد دل کے دورے کا معجب بن سکتی ہے اگر درد سینے کے درمیان سے ہوتا ہوا گردن پر آئے اور جبروں تک جا پہنچے اس کے نتیجے میں گردن اور جبروں میں شدید تکلیف کا سامنا ہو تو یہ خطرناک بات ثابت ہے لہٰذا فوری معالی سر جو کرنا چاہیے یہ دل سے ہوتی ہوئی یوں ہمریز آ کر بتاتے ہیں کہ یہاں ہمارے تکلیف ہو رہی ہے اس کے ساتھ گردن میں ہو رہی ہے اور جو ہے نا جی پھر وہ گردن سے ہوتے ہیں جبروں میں ہمارے بارس آتے ہیں خلاتین جو بتاتے ہیں جب ہم ان کی پلس ریٹ چیک کرتے ہیں تو پلس ریٹ بہت زیادہ ہوتی ہے بی پی ان کا لوگ ہوتا ہے پھر ہم فوراں سے اس کو کہتے ہیں میڈیسن دیتے ہیں جو اس سے افاقہ ہو جائے ٹھیک ہے ورنہ پھر ہم اس کو جو نا کارڈیالوجی میں اس کو ریفر کر دیتے ہیں اسی طرح پوائنٹ تری ہے بی جینی کے ساتھ اگر سربھاری ہو رہا ہو چکر بھی آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ دل کی بیماری لاحق ہے اس صورتحال میں خصوصی احتیاط بتنے کی ضرورت ہے پوائنٹ فور بلڈ پیشر میں کمی دل کے دورے کی جانم واضح اشارہ ہے ایسے میں رنگ جو ہے اس کی رنگت پیلی پڑ جاتی ہے نیم بے ہوشی کی کیفی تاری ہو جاتی ہے پوائنٹ فائف دل کی دھڑکن میں بے ترتیبی یا پھر تیز ہونے کا تعلق سانس لینے میں دشواری کمزوری اور چکر آنے سے ہے جیسے ابھی میں نے جو پچھلے دنوں ہارٹ کے حوالے سے جو لیکچر دیا تھا میڈیسن کے کریٹ اگرس کا اس میں پلس ریڈ کتنی آپ تھی پیشنٹ کی اس کو بھی ریگولر جاری رکھا جائے تو آگے میں بتاؤں گے انشاءاللہ انشاءاللہ مجھ سے بہت فیدہ ہوگا یہ جو علامات میں نے بتائی ہیں اچانے سے ہارٹ اٹیک کی طرف اشارہ ہیں جو ہارٹ فیل ہونے کا سبب بھی بن سکتی ہیں اس لیے علاج لازم ہے اور نظر انداز کرنا نقصان کا موجب بن سکتا ہے نمبر سکس برٹش ہارٹ فانڈیشن کی ایک تحقیق کے مطابق خواتین تھکن یا کمزوری کا زیادہ شکار رہتی ہیں تھکن اور کمزوری مستقبل قریب میں دل کے دورے کی علامت ہیں جو خطرناک صورتحال ہے یہ ہارٹ اٹیک کی واضح علامت میں سے ایک ہے نمبر سیون اگر کسی شخص کو پہلے ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے تو اسے دوبارہ دل کا دورہ پڑھنے سے پہلے بے تحاشر تھنڈا پسینے کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ فوری ہاسپٹل کا رخ کیا جائے اس معاملے میں ذرا سی غفلت کئی بڑے نقصان کا پیش خیمت ثابت ہو سکتی ہے جو اید ہیں اس کی سات علامت اب میں احتیاط کے بارے میں بتاتا ہوں ہم اپنے روز مارا معاملات اور آدات میں تبدیلی لاکر ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہ سکتے ہیں مثلا مرگن گزائیں کھانے سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے ہماری گزائیں آدات ہی ہماری صحت کا تیین کرتی ہیں زیادہ چربی والی غزہ چٹخارے دار اور مرگن غزاؤں کا استعمال دل کی شریعانوں کی صحت کے لیے تباہ کن ثابت ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ ہارٹ اٹیک کی صورت میں نکل سکتا ہے اس میں ہے اپنی روز مرہ خوراک میں سبزیاں پھل مچھلی میواجات اجناس پر مشتمل غزائیں شامل کریں جو ہارٹ اٹیک کے خطرے کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں اور جو احباب رات کو دیت سے کھانا کھاتے ہیں وہ تحقیق کے مطابق رات کو سونے سے دو گھنٹہ قبل کھانے کی عادت کے نتیجے میں رات گئے بلڈ پیشر بڑھتا ہے جو لوگ رات کو کھانا کھاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے بلڈ پیشر بڑھتا ہے جس سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے اور ساتھ ہی سونے سے کچھ دیر پہلے رات کا کھانا کھانے کی عادت بدحضمی اور نیند متاثر کرنے کا باعث بندی ہے جیسے رمضان شریف کا جو پورا شیڈول ہوتا ہے اس میں جو کھانے کی جو ٹائم ہے مگر کے بعد مگر کے بعد سے لے کر پھر ترابیوں پڑھنا پھر آگے پوری رات کا جو نظام ہے کیوں ہے کہ سونے سے پہلے پہلے کھانا آدم ہو جائے اور میدے کو اپنا بھی علام کرنا چاہیے دل جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا پورا جسم سوتا ہے آنکھیں بھی سوتی ہیں دماغ بھی سوتا ہے اور میدہ جگر جسم کے تمام آزاز ہوتے ہیں صرف ہار چلتا ہے دل چلتا ہے جب دل سو جائے تو بندی کی ڈیت ہو جاتی ہے اب سونے والے تو نظام کیا ہے کہ رات کو ہم ٹائم سے کھانا کھائیں گے تو اپنے میدے نے اپنا بھرک کر لیا ہوتا ہے آنٹوں نے بھرک کر لیا تو اس نے کیا ہوتا ہے سونے کے ساتھ ہی انسان جب سوتا ہے تو سارا نظام سو جاتا ہے اب کیا ہوتا ہے ہم کھانا کھا کر جب سویں گے تو پھر کیا ہوگا دل تو چلی رہ دل کے ساتھ ساتھ جب اس نے میدے نے اور آنٹوں نے جب کام کرنا شروع کرنا ہے تو پھر کیا ہوگا جو ہے نا اسے ہارٹ کا برعالم ہی ہوگا اسے نید نہیں پوری ہوگی سکون نہیں آگا بیچین ہی ہوگی جو ہے نا جی آزمہ خراب ہوگا جب نید پوری نہیں آگی صبح کے جو بندہ اٹھتا ہے تو فریش نہیں اٹھتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے ہارٹ ٹیک کا بلڈ پیشر کے بہت سارے مسائل ہم دیکھتے ہیں صرف کھانے کی تبدیلی کر لی جائے تو ہارٹ ٹیک سے بھی بڑھتا ہے بلڈ پیشر سے بچتا ہے شگر سے بچتا ہے مٹاپے سے بڑھتا ہے اور بہت سارے ایسے مسائلیں جن سے بندہ بچ جاتا ہے اس لئے کوشش کریں کہ ارلی مگر کہ فاران بات کھا لی جائے اس سے پہلے پہلے دوسرا جو فیٹی ہیں میل ہیں فی میل وزن زیادہ بڑھ جانے یا مٹاپے اور پیٹ کے اید چربی جمع ہو جانے سے امراض قلب یعنی ہارٹ ٹیک یا فالش کے خطرہ بڑھ جاتا ہے ماہرین کے مطابق صحت مند غزہ کے استعمال سے مٹاپے کے ساتھ امراض قلب کے خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہے جو لوگ سگرٹ استعمال کرتے ہیں سگرٹ نوشی کرتے ہیں تباک و نوشی سے ہارٹ ٹیک یا امراض قلب کا خطرہ دو سے چار گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے اس کے دھومے میں شامل زہر علود کیمیائی اجزاء شرینے کو نقصان پہچھانے اور کلیسٹرول کو بڑھانے اور خون میں لو تھڑے بنا کر ہارٹ ٹیک کی رہا ہمار کرتے ہیں کتنی خطرنا چیز ہے سموکنگ کرنا اس کے تفایدہ ہی کوئی نہیں ہے اس سے تو بہتر ہے کہ ہر انسان کو سموکنگ کرنے چھوڑ دی جائے اب سموکنگ کرنے والا خود تو بیمار ہو رہا اس کے دھوئے کے ساتھ ساتھ کلیسٹرول بڑھنے سے شریعانیں تنگ ہو جاتی ہیں اور اس میں چربی کی مقدار بڑھ کر لو تھڑے بناتی ہے جس سے دوران خون کی روانگی میں رکاوٹ ہوتی ہے جو دل کے دورے کے خطرے کے کو بڑھاتی ہے اور لہذا کلیسٹرول لیول کو معمول کی سطح پر رکھنا چاہیے کلیسٹرول لیول بھی چیک کرونا چاہیے اس کا کلیپڑ پروفائل ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں چار قسم کی چربی ہیں کلیسٹرول، ٹگلسائیڈ، ایچ ڈی ایل ڈی ایل ڈی ایل ان کا تمام کا لیول پر رہنا یہ بھی ہارٹ کو تندرست رکھتا ہے اس کے ساتھ جو ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شوگر لیول جن کو شوگر کے امراض ہیں ان کو بھی ہارٹ ٹیک کا بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے ضیابت اس ٹائپ ٹو کے شکار افراد میں امراض اکلو کا خطرہ دیگر افراد کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے تاہم بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول میں رکھنے سے اس خطرے سے دور رہا جا سکتا ہے شوگر میں شریعانیں تنگ ہو جاتی ہیں جس سے باعث ہارٹ ٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے شوگر کا آپ سیمبر ٹیسٹ کرونا چاہتے ہیں تو وہ فاسٹنڈ شوگر ہے کھانے سے پہلے یا رینڈنم شوگر ہے کھانے کے بعد یا آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا تین ماہ کا پورا شیڈول شوگر کا آجائے تو وہ ایچ بی اے ون سی کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بھی کروا لے جائے تو اس سے بھی پتہ لگ جاتا ہے اس گراب میں ہماری شوگر ہے یا نہیں ہے اور کتنی ہے کس لیول تک ہے نارمل ہے گھڑ ہے پور ہے وہ ساری اس میں ڈیٹیل دی ہوئی ہیں اور آخر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ ساری علامت ہیں اور ہم کچھ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ اچھی چل پھر سکتے ہیں تو پھر فوراں سے ہاؤسپیٹل میں جائیں اور وہاں جا کر ایسی جی کروائیں ایسی جی کے ساتھ ساتھ دوسرا ٹیسٹ ہے ٹراب ٹی تری یہ ٹیسٹ دونوں کریں یہ بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے تھوڑا سا بلڈ لیتے ہیں اس کے ٹیسٹ کرنے کے بعد پھر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بھی یہ آپ کا مثلا جیسے ایسی جی کی تو ایسی جو نے کہا جنارمل ہے تو سمجھ گئے کہ ہارٹ کپ لڈ ہارٹ ٹیک کا مسئل ہے اب جب پتہ لگ گیا کہ ایسی جی بھی نارمل ہے ہارٹ ٹیک بھی آپ کو ٹراب ٹی تری نارمل ہے نیگٹیو ہے تو اسے آپ مطمئن ہو جائیں کہ یہ ہمارا ہارٹ کا پرالیم نہیں ہے یہ ہمارا مسل کا پرالیم ہے مسل پین ہے یہ گیسٹٹ پین ہے تو اس لیے آپ یہ ٹیسٹ کروائیں گے تو اس سے آسانی ہوگی وہ ٹیسٹ خود سے نہ کروائیں ڈکٹ سے مشرع کر کے کروائیں آگے جو ہمارا نیچ لیکچر ہوگا وہ انجائنا پین پر ہوگا اس کا بھی دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ پوری جب آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری اس جو کعوش ہے اس کی سمجھ بھی آ جائے گی جو عام کائرین سمجھتے ہیں عام سامین سمجھتے ہیں کہ یہ سینے کا درد ہے مسل پین یا میدے کی وجہ سے گیسٹ وہ ہارٹ ٹیک کا بھی ہو سکتا ہے اور کچھ عام لوگ جو سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ عام میدے گیس کی وجہ سے تو وہ خدا نے کہاستہ جو ہارٹ کا بھی ہو سکتا ہے اسی طرح بہت سارے ایسا لوگ ہیں جو ایگنور کرتے ہیں یہ جو ہے نا جی یا بہت زیادہ وہ ایگنور کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ یہ ہلکا پھرکا مسل پین ہوا یا گیس کا ہوا تو وہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہارٹ میں پینڈ ہو گیا وہ بائیں بازوں میں دردائیں میں یہ پرسین ہے جو بھی اس کی علامت ہے ٹیسٹ کروا لیے جائے تو یہ سارے مسائل سے جان چھوڑ سکتی ہے لاس میں پھر میں آپ کو بتا دوں ہارٹ ٹیک کے لیے ایک تو لائف شٹائل اچھا رکھیں دوسرا واگ کریں نیند کو پورا کریں شگر کے مریض ہیں تو شگر لیول اپنے نادمہ رکھیں اس کے ساتھ بلڈ پیشر کے مریض ہیں تو بلڈ پیشر کو کنٹرول رکھیں سبزیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں گھی کے استعمال چھوڑ دیں پلس اس کے ساتھ ساتھ آپ زیتون کے آئل سے یا سرسوں کے آئل میں اپنے کھانا وغیرہ بنائیں نیچنل لیکچر ہے وہ انجائنا پینل پر ہوگا اللہ سبانہ تعالیٰ میرا آپ کا حمینہ اتھار ہوگا السلام و رحمہ